ہیلو دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک مکسر کے جار میں تین سے چار ٹکڑے ادرک اور چار سے پانچ لہسون کی گلیاں اور تیکھے کے لیے دو سے تین ہری مرچ جار میں ڈالیں گے اور اب ہم جار میں دو سے تین چمچ پانی ڈال کر اسے اچھے سے بلکل دردرہ گرائنڈ کر لیں گے اور یہ لیجئے ہمارا دردرہ ادرک لہسون اور ہری مرچ کا پیشٹ بن کے تیار ہو گیا ہے اور اب ایک دوسرے برتن میں دس سے بارہ میڈیم سائج کے ابلے ہوئے آلو لیں گے آلو کو ہم اس طریقے سے چھیل کر کے اسے ہاتھوں سے میش کر لیں گے آپ ہاتھوں کی جگہ پیٹائٹو میشر کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے ہاتھوں سے میش کریں گے تو آلو ہمارے انسٹینٹ اور جھٹ سے میش ہو جائیں گے اور اب ہم ایک پین لیں گے گیف آن کریں گے اور پین کو ہائی فلم پیچے سے گرم ہونے دیں گے اور اس میں ایک سے ڈیڑھ چمچ کوکنگ آئل ڈالیں گے یہاں میں نے سرسو کے تیل کا یوز کیا ہے اور اب ہم اس میں ایک چمچ رائی یا سرسو کے دانے ڈالیں گے گیس کا فلم ہائی رکھیں گے جس سے سرسو ہمارے جلدی سے چٹکیں گے اور اس میں ایک سے دو چھٹکی ہنگ ڈالیں گے اور اب ہم اس میں دردرہ پیسا ہوا ادلک لہسون ہری مرچ کا پیش ڈالیں گے اور گیس کا فلم میڈیم کر لیں گے جس سے ان سبھی مسالوں کا فلیور آئی میں اچھے سے آ جائے گی اور مسالے ہمارے بلکل بھی نہیں جلیں گے اور گیس کا فلم میڈیم رکھیں گے اور اب ہم پین میں بارہ سے پندرہ کڑی پتہ ڈالیں گے اور کلر کے لیے ہم اس میں ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ڈالیں گے اور ان سبھی انگریڈینٹ کو میڈیم فلم پہ ہی ہم اچھے سے چلاتے ہوئے بھون لیں گے جس سے ہلدی کا بھی کچھا پند جلدی سے ختم ہو جائے گا اور اب ہم اس میں اُبلے اور میس کے ہوئے آلو ڈالیں گے آلو ڈال کر گیس کا فلم ایک بار فیڈ سے ہم ہائی کر لیں گے اور ہائی فلم پہ ہم اسے بیس سے پچیس سیکنڈ کے لیے آلو کو مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس کرتے ہوئے بھون لیں گے جس سے مسالوں کا فلیور آلو کے اندر تک جائے گا اور آپ اس طرح سے اسپیچولا سے اسے بھونیں گے تو آپ کو بھوننے میں بھی بلکل آسانی ہوگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں آلو ہمارے بہت ہی اچھے سے مسالوں کے ساتھ مکس ہو گئی ہے اور اب ہم گیس کا فلم میڈیم یا سلو کر دیں گے اور اب ہم اس میں ایک سے ڈیڑھ چمچ یا سوادنسار نمک ڈالیں گے نمک ڈال کر ہم اسے اچھے سے آلو میں پھر سے ملاتے ہوئے مکس کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو ہمارے بہت ہی انسٹنٹ اور جلدی بھون گئے ہیں اور یہ پین بھی چھوڑ رہے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے گیس کا فلم آف کر دیں گے اور پین کی ہیٹ میں ہم اسے اچھے سے اس طریقے سے مکس کرتے ہوئے ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے اور جب تک ہمارے آلو کا مکسٹر تھنڈا ہو رہا ہے ہمیں ایک دوسرا برطن لیں گے اور اس میں ایک کٹوری یا چار بڑے چمچ ہم اس میں بیسن ڈالیں گے بیسن آپ موٹا پتلا کوئی سا بھی use کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون حلدی پورڈر ڈالیں گے تیکھی کے لیے ہم اس میں ایک چوتھائی چمچ لال مرچ پورڈر ڈالیں گے سوادہ نوسار ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور اب ہم اس میں نارمل رون ٹیمپریچر کا پانی ڈالتے ہوئے اچھے سے وسکر سے ہم ایک ہی ڈائریکشن میں چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے جس سے بیسن ہمارے بہت ہی اچھے سے مکس ہو جائے گی اور یہ لیجے ہمارا انسٹینٹ پیٹر بن کے بھی تیار ہو گیا ہے تو ہم اسے سائٹ میں رکھیں گے اور مسالہ بھی آلو کا ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے تو ہم اس کے چھوٹے چھوٹے اس طریقے سے نیمو کے سائچ کی بول بنا لیں گے اور اس طریقے سے ہم سارے بول بنا کر کے پین میں ہی رکھیں گے جس سے ہماری ریسپی بنانا اور بھی جیادہ آسان اور ایزی ہو جائے گا اور اب ہمیں کڑھائی لیں گے گیس آن کریں گے اور کڑھائی میں تیل ڈالیں گے اور ہائی فلیم پہ ہم اسے اچھے سے گرم ہونے دیں گے جس سے ہمارا ناستہ یا وائرل ریسپی بہت ہی بڑیاں اور انسٹینٹ بنے گی تیل ہمارا کافی اچھے سے گرم ہے تو ہم بیسن والا بیٹر لیں گے اور چمچ سے اس طریقے سے فیلاتے ہوئے بیسن والا بیٹر ڈالیں گے اور اس طریقے سے ہم اسے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے بیٹر والا گھول ڈالیں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں آئل ہمارا بیٹر والے گھول سے اچھے سے بلکل کبھر ہو گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ اسے اچھے سے اس طریقے سے ملا لیں گے جس سے ہمارا بیسن والا بیٹر ایکولی فرائی ہوگا اور اب ہم اس میں آٹھ سے دس لہسون کی کلیاں اور ایک ہری مرچ ڈالیں گے اور ان سب ہی کو ہم آئل میں اس طریقے سے اچھے سے فرائی کر لیں گے جس سے ہمارے لہسون بھی بہت ہی اچھے سے اندر تک فرائی ہو جائے گی اور اب ہم لہسون کو اس طریقے سے چھان لیں گے جس سے اس کا ایکسٹرا آئل اچھے سے کڑائی میں ہی نکل جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بیسن بھی بہت ہی اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اور یہ کرسپی بھی ہو گئے ہیں تو ہم کیا کریں گے گیس کا فلم میڈیم رکھیں گے اور چلیے اب ہم اسے اس طریقے سے چھنی میں نکال لیتے ہیں اور اسے پلیٹ میں ہم نکال کے تھنڈا ہونے دیں گے آپ اس طریقے سے اس ریسپی کو بنائیں گے تو میری گارنٹی ہے کہ آپ باہر کے سارے کے سارے ناستے بھول جائیں گے اور اسے آپ ہمیشہ گھر پہ ہی بنائیں گے اور اب ہم آلو والا مسالہ لیں گے اور اسے بیسن والے بیٹر میں اچھے سے دوبو دیں گے جس سے بیسن کا پلیئر اچھے سے آلو والے مسالے کے اوپر کبر ہو جائے گا اور اب ہم ہائی فلیم پہ اسے آلو میں اچھے سے پلٹتے ہوئے سبھی طرف سے ہم فرائے کر لیں گے جس سے ہمارا ریسپی بہت بڑھیا اور کرسپی بھی بنے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں سیم طریقے سے یہاں میں نے دوسرے بول کو بھی اچھے سے بیسن میں کبر کر کے آلو میں فرائے ہونے کے لیے ڈال دی ہوں اور ایک بار میں آپ جتنے بول آلو میں ڈال سکتے ہیں اتنا ہی ڈالے اور اسے پلٹتے ہوئے ہم سبھی طرف سے اچھے سے کولڈین یا سنہرا کلر آنے تک فرائے کر لیں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں اسے کنٹینیو پلٹ رہی ہوں جس سے یہ بلکل بھی جلیں گے نہیں اور یہ لیجے ہمارے آلو کے بالس میں بہت بڑھیا سنہرا کلر آ گئی ہے تو ہم اسے آئل میں سے اس طریقے سے چھاند کے نکال لیں گے اور یہ لیجے ہمارا انسٹینٹ بہت ہی ٹیشتی اور سوادیج ایک دم ممبئی سٹائل آلو کا وڑا بن کے تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اسے اس طریقے سے پلٹ میں نکال لیں گے اور چلیے باقی سارے بالس کا بھی ہم سیم طریقے سے وڑا بنا کے فرائے کر لیں گے اور اب ہم ایک مکسر جار میں فرائے کی ہوئے لہسون، مرچی اور بیسنگ والے بوندی ڈالیں گے اور اسے بالکل سٹریٹ سٹائل کلر لانے کے لیے ہم اس میں ایک چمچ کاس میری لال مرچ پاورڈر ڈالیں گے اگر آپ کو کلر کم لگے تو آپ اس میں دو چمچ کاس میری لال مرچ پاورڈر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور تیکھے کے لیے آپ تیکھے والے لال مرچ پاورڈر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اسے اچھے سے گرائن کر لیں گے اور یہ لیجے ہماری لہسن کی ایک دم شٹریٹ اسٹائل ڈرائی یا سوکھی چٹنی بن کے تیار ہو گئی ہے تو ہم اسے چلیے ایک کٹوری یا پلیٹ میں نکال لیں گے اور ہمارا وڑا بھی تیار ہے تو ہم ایک پاؤ لیں گے پاؤ کو اس طریقے سے پیچھ میں سے توڑ لیں گے اور چاکو سے یا نائف سے ہم اسے کٹ کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پاؤ یہاں میں نے بلکل فریش لیا ہے اس ریسپی کے لیے آپ باسی پاؤ کا بلکل بھی یوسنے کریں فریش پاؤ سے اور اب ہم ایک پاؤ لیں گے اور اس کے بیچ میں ہم اس طریقے سے ہرے چٹنی کو اچھے سے فیلا لیں گے آپ اسے نائف یا چمچ سے اچھے سے فیلا لیں اور اب ہم اس کے اوپر لہسن والی تیکھی لال چٹنی ڈالیں گے اور اسے بھی ہم اچھے سے گرین چٹنی کے اوپر فیلا لیں گے اور اب ہم سینٹر میں ایک وڑا ڈالیں گے اور اسے اوپر سے ہلکے ہاتھوں سے پریس کر لیں گے یا دبا لیں گے اور اب ہم اس کے اوپر فرائی کیے ہوئے ہری مرچ ڈالیں گے ہری مرچ کے بگر تو یہ ریسپی بلکل بھی ادھوری ہے تو آپ اس پہ ہری مرچ چڑو ڈالیں اور سین طریقے سے ہم دوسرا پاؤ لیں گے اس کے اوپر بھی ہری مرچ ڈالیں گے اور سوکھی والی لال چٹنی ڈالیں گے اگر آپ پچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو تیکھی چٹنی کا یوز نہ کریں آپ صرف وڑا ڈال کر کے بھی یہ وڑا پاؤ کو سرب کر سکتے ہیں اس طریقے سے بھی یہ بہت ہی سوادی شٹو ٹیشٹی لگتے ہیں اور اب ہم سیم طریقے سے دوسرے وڑا پاؤ میں بھی اچھے سی سینٹر میں آلو والا وڑا ڈالیں گے اور اسے بھی اچھے سے ہم دبا لیں گے اور اب ہم اس کے اوپر بھی سوکھی لال چٹنی اور فرائی کی ہوئے ہری مرچ ڈالیں گے اور یہ لیجئے ہمارا ممبائی کا فیمس شٹریٹ فوڈ اور دلی کا وائرل شٹریٹ فوڈ بن کے انسٹنٹ اور جھٹ پر سے بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اسے اس طریقے سے گھر پہ بنائے اور گھنٹوں لائن میں لگنے کی آپ کو بلکل بھی جورت نہیں پڑے گی اور یہ بہت ہی سوادیشٹ اور لا جواب بنتے ہیں تو اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی اور ہیلپو لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ادھک سادھک شیئر کریں ملتی ہو میں آپ سبی کے ساتھ ایک اور نئی اور ایزی رہی